ایران میں اگر آپ نے ایک اوملیٹ کھانا ہے تو کتنا خرچہ آتا ہے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تیس ہزار کے مسالے اور یہ جو پستہ ہم چیک کرنے لے رہے ہیں وہ پچاس ہزار کے اس کے بعد ہمیں ایک شاپ میں جاتے ہیں اور انڈا اور آئل کے لئے تقریباً ستر ہزار لگتے ہیں پھر ہمیں ایک چپس لینے کی سوچتے ہیں لیکن کوئی بھی چپس ہمیں پسند نہیں آتا ہو کیونکہ ان کے چپس میں بھی مسالہ نہیں ہوتا یہ کچھ سبجی اور فروٹس جو بہت ساف ہیں اور روٹی آپ کو ہر شاپ میں مل جاتی ہے آئل روٹی انڈا مسالہ نمک لے گا ہم چلتے ہیں اپنے روم کی طرف ہمیں دکھتا ہے ارے بھائی یہ کیا ہے یہ تو سجی لگ رہی ہے ہم سجی لینے کی سوچتے ہیں لیکن یہ بندہ کہتا ہے دس منٹ بعد آجاؤں پھر ہم چلے جاتے ہیں اپنے روم کی طرف روم میں پہنچتے ہیں ہم اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں جی پیاز کرنے سے آنکھوں میں پانی آگئے اور اس کے بعد سب سے پہلے آئل کو گھماؤ تھوڑا پیاز تو ڈھلاؤ مسالہ چھڑکاؤ اور پھر اس کو گھماؤ تھوڑا نمک لگاؤ اور پھر ہندے کو ٹاک کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ڈالو پھر اس کو مکس کرو آنکھوں کو فکس کرو دیکھو دیکھو پکنے لگا ابھی کھانا کھا کے دیکھتے کی کیسا بنا ہے اور اس میں ہمارا خرچہ ہوا ایک لاکھ ساڑھ ہزار ریال یعنی پاکستانی ایک ہزار ریپے تقریب ہے اچھا بنے یار